بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم یونٹ ٹو کر رہے ہیں فیزکس کا ریسٹ اینڈ موشن آج ہم اس میں کریں گے نومیریکل پرابلمز ویڈ سلوشن اور اس میں جو ہم نے پہلے لیسن میں تھری ایکویشنز آف موشن ڈیریویشن کی تھی ان کو اپلائی کریں گے تو پیارے بچوں زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں ہمیں زندگی میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہی ان کو حل کر سکتا ہے لیکن پہلے ہم اللہ کو تو جانیں اللہ نے قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور جو اکل رکھتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں قرآن مجید کو روزانہ ترجمی کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن مجید بہت زیادہ آسان ہے اور اللہ سے بات کرنے کی صلاحیت بخشتی ہے تو ہم اپنی فرس پرابلم کی طرف آتے ہیں A car is traveling at 10 meter per square accelerate uniformly at 2 meter second square calculate velocity after 5 seconds یہ ہمارے پاس پرابلم ہے اس میں ہم نے final velocity car کی find out کرنی ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس initial velocity ہے جو کہ 10 meter per second دی ہوئی ہے اس میں ہمیں acceleration کا figure دیا ہوا ہے اور اس میں ہمارے پاس time period بھی ہے کہ after 5 seconds velocity کیا ہوگی تو ہم نے final velocity find out کرنی ہے تو ابھی ہم نے جو first equation derivative کی اس میں ہم نے دیکھا تھا final velocity is equal to v i initial velocity plus 80 تو ہم اس equation میں values place کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 10 plus 2 multiplied by 5 تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے multiplication کرنی ہے ہم نے 5 اور 2 کو multiply کیا تو ہمارے پاس آ گیا ہے 10 plus 10 10 ہمارے پاس initial velocity ہے اور product of a into t is equal to 10 تو final velocity جو ہے ہمارے پاس آگی 20 meter per second تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس problem کا solution ہے final velocity of the car will be 20 meter per second اب copy pencil لے کر ساتھ ساتھ یہ خود بھی لکھتے جائے کریں اب ہم اپنی next problem کی طرف آتے ہیں next problem بھی motion problem ہے اس میں ہمارے پاس ایک train ہے a train slows down from 80 km per hour with the uniform retardation of 2 meter second square how long will it take to attain speed of 20 km per hour اس میں deceleration ہو رہی ہے speed کم ہو رہی ہے train کی اب ہم اس میں جو ہمارے پاس information ہے وہ ہے initial velocity 80 km per hour final velocity 20 km per hour deceleration ہے it is also form of acceleration جو 2 meter second square ہے اور ہم نے time taken by the train find out کرنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو velocity کے اور acceleration کے units different ہیں تو ہم کو ہمیں km hours کو meter per second میں convert کرنا ہے کیونکہ اگر ہم different units کے ساتھ problem solve کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا answer صحیح نہیں آئے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں کہ 1 km کے اندر 1000 meters ہوتے ہیں اور 1 hour کے اندر 60 minutes 1 minute is equal to 60 seconds تو 1 hour جو ہے وہ 60 into 60 seconds کے equal ہوگا اب ہم یہ values جو ہے initial velocity کو change کرتے ہیں تو ہم نے 80 کو 1000 سے multiply کرنا ہے divided by 60 into 60 تو ہم نے اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس initial velocity جو ہے وہ 22.2 meter per second آگی اسی طرح ہم جو final velocity ہے اس کے units بھی change کریں گے ہم نے 20 کو 1000 سے multiply کیا divided by 60 into 60 تو ہمارے پاس simplify کرنے کے بعد جو final velocity آتی ہے وہ ہے 5.6 meter per second تو اب ہم یہ ہمارے پاس equation ہے to find out the time final velocity minus initial velocity divided by acceleration ہم اس جو equation ہے اس کے اندر ہم values place کریں گے جو اب ہمارے پاس نئی converted units کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہیں final velocity 5.6 meter per second initial velocity 22 meter 0.2 meter per second اور acceleration minus 2 meter second square تو اب ہم اس میں values place کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5.6 minus 22.2 divided by minus 2 اب ہم پہلے minus کریں گے 20 تمہارے پاس آ گیا minus 16.6 اور divided by minus 2 اب ہم نے اس کو مزید simplify کیا minus minus سے کر جائے گا اور ہمارے پاس جو answer ہے 8.3 second یعنی 8.3 second لگیں گے train کو final velocity attain کرنے کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا time taken to attain speed of 20 km per hour is equal to 8.3 second تو آپ کابی pencil لے خود سے اس کی revision کریں میدہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں